نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں کچھ بات کر رہی ہیں اور اتنے بلا تکلفی کہ آپ کی آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز زیادہ بلند ہونے لگی یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا وہ چماٹ کھینچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے ام رومان کی بیٹی تیری یہ مجال کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہائل ہو گئے اور اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کے انداز میں اس طرح سے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ میں تمہارے اور تمہارے بابا کے درمیان آنی دیوار بن کر ہائل ہو گیا اور تمہیں پٹائی سے بچا لیا جب دوسری دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہسا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ دونوں مجھے بھی اپنی صلح میں شامل کر لیں جیسا کہ آپ دونوں نے مجھے اپنے جھگڑے میں شامل کیا تھا ابو دعوت شریف کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا ہم نے شریک کیا ہم نے شریک کیا رواہ احمد